اسلام علیکم دوستو آج اتفاق سے میرا گزر ہوا آرمی سٹیڈیم کی طرف اور یہ سٹیڈیم جو ہے اس کی بہت زیادہ رونکیں تھیں جس وقت یہ آباد تھا دس سال سے زیادہ عرصے تک یہ سٹیڈیم بند رہا جس کی کئی وجوہات تھیں جس میں سے ایک وجہ جو مجھے معلوم تھی وہ یہی تھی کہ اس زمانے میں بہت زیادہ تخریبکاری ہو رہی تھی اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آرمی نے تخریبکاری سے بچاؤ کے پیش نظر کے لوگوں کو کوئی نبسان نہ ہو عوام اس کے اندر پریشان نہ ہو اس کو شاید بند کر دیا تھا اور اسی سٹیڈیم کے بلکل سٹارٹ میں جہاں سے لوگ داخل ہوتے ہیں یہاں پہ پیزا ہٹ کا ایک بہت اچھی شاپ تھی جہاں لوگ فیملیز کے ساتھ آ کر کھانا بھی کھاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آرمی سٹیڈیم کے اندر بھی بہت زیادہ شاپس تھیں جس میں کھانے پینے کا سامان بھی پڑا ہوا تھا کچھ میوزک پینے سیڈیز اور کیسٹس بیچنے والا بھی ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور اسی طرح ایک بہت اچھا ایک بولیم کی دکان بھی تھی جو مجھے یاد ہے لیکن اب انہوں نے جو بھی اس کی انتظامیہ ہے میں سمجھتا ہوں اس کو آرمی ہی دیکھ رہی ہے آرمی نے اس کو ماشاءاللہ بہترین طریقے سے جنوریٹ کیا ہے اس میں جارگنگ ٹریک بھی بنایا ہے جو پہلے نہیں تھا اور یہ جو پورا پارک ہے اس کو کمپلیٹلی اس کے نقشے کو انہوں نے چینج کر دیا ہے جو اب بہت زیادہ خوبصورت ہے میں نے دیکھا فیملیز کی ایک اچھی خاصی بڑی تعداد یہاں پہ اس وقت موجود تھی حالانکہ آج چھٹی کا دن نہیں ہے چھٹی کے دن یعنی جمعہ کے دن جو لوگ چھٹی کرتے ہیں اس دن یہاں رش ہوتا ہے اور پھر سیٹرڈے سنڈے کے دن ویکنڈ پہ اور سنڈے چھٹی کے دن یہاں بہت ساری لوگ آتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کو دیکھا تھا جس وقت ابھی اس کی اوپننگ نہیں ہوئی تھی تو مجھے بڑا خوبصورت لگا اور میں دعا یہ کر رہا تھا کہ کاش اس کو دوبارہ سے پبلک کے لئے کھول دیں تاکہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آئیں اور یہاں پہ وزٹ کریں تو اب ماشاءاللہ یہ بہت ہی انہوں نے اچھا اگلاب کیا ہے اندر انہوں نے ٹک شاپس بھی بنائی ہوئی ہیں جس کے اندر کھانے پینے کے چیزیں ہیں اور خصوصاً چھولے گل گپے گل رنگ سنیکس آئس کریم مغیرہ وہ بھی اویلیبل ہے اور جو جورن ٹریک ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ یہ بیسیلی سنتیٹک ٹریک انہوں نے بنایا ہے اور لائٹنگ بھی بہت اچھی کی ہی ہے میں نے یہ ویلوگ میں چونکہ میرا وزٹ جو ہے وہ مغرب کے بعد گواہ اس وقت اندھیرا تھا تو آپ لوگوں سے بہت معذرت کے ساتھ کہ اس میں اس وقت اتنی روشنی تو نہیں ہے لیکن میری جو موبائل کی کیمری کے جو آنکھ جو محفوظ کر سکتی تھی وہ محفوظ کیا ہے اس میں پاک آرمی میں جس نے بھی اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کو داد دینی پڑے گی بس ایک چیز جو میری سیجیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے انٹری کی فیس رکھی ہے وہ انہوں نے زیادہ رکھی ہے ففٹی روپیز جو کہ اس مہنگائی کے دور میں جن کے پاس کافی زیادہ بچے بھی ہوں اور ساری فیملی آ رہی ہے ان کے لیے ذرا ایفورٹ کرنا مشکل ہوگا اسی طرح پارکنگ میں بائیکس کی جو انہوں نے وہ رکھی بھی ہے پارکنگ فیس وہ بھی زیادہ ہے میری یہاں آرمی سیڈیم کے جو حکام ہیں ان سے اپیل ہے کہ سوری وزٹ کریں اور اس کے ریٹس کو دوبارہ سے کم کریں تاکہ اس کو لوگ ایفورٹ کر سکیں فیملیز ماشاءاللہ یہاں آکے کھانا کھا سکتی ہیں میں نے دیکھا بہت سرے لوگ کھانا لے کے آئے ہوئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ آپ آئیں ان کو موبائلوں کی زندگی سے نکالیں اور ایک صحت مند ایکٹیوٹیز میں ان کو شامل کرنے کے لیے اس طرح کے پارکس جو کہ گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں یا ہماری ماشاءاللہ پاکستان آرمی کے انڈر میں جو پارکس ہیں جیسے گیریزن پارک ہے وہ بھی بہت اچھا ہے وہاں جائیں بچوں کو لے کے جائیں ان کو کھیلنے پودنے دیں تاکہ وہ ایک صحت مند فضاء میں سانس لے سکیں اور ان کی صحت پر بھی اچھا سر پڑے اور ان کا وہ آئندہ آنے والا ہفتہ اسکول میں کالج میں یونورسٹی میں وہ اچھا گزر سکے مجھے انتظار رہے گا آپ کی کمنٹس کا اور ساتھ ہی اس چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے میری ریکویسٹ ہے کہ پھر اس کو سبسکرائب بھی کریں اور یہ ایک فیملی چینل ہے اس کو آپ بلکل آرام سے اپنی فیملی کی صاحب دیکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم